السلام علیکم گوڈ مارننگ پاکستان ان گوڈ مارننگ می یوٹیوب فیملی آج بادل تو بلکل بھی نہیں ہے آسمان بلکل کلیر ہے اور صبح کا آغاز ہوتے ہی ہم پیتے ہیں چائے اور ابھی ہماری کام والی نہیں آئی تو چائے بنا رہے ہیں محمد فیضان اور دیکھ سکتے ہیں پاپا کی پری کی تصویر جو ہے جب بھی کہیں جاتے ہیں کہیں پے گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ بچے یہ دیکھے کھینکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھڑ چکی ابھی لگوانی ہم نے نئی تو مسکان کے بابا بھی ابھی سوئے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر لیتی ہوں ہم نے کمائرہ طبیعت کیسی ابھی اور یہ ہاتھ میں کیا اٹھائے ہوئے ہیں بٹیرے ہیں جی چھوٹی مسکان زارہ کے ہم نے رادری جی خان سے سالنگ کے لیے بٹیرے لیے تو یہ رونے لگ گئی اور دو بٹیرے جو ہے ہم نے اس کو زندہ لے کے دیئے پھر کھلنے کے لیے جانو مسکان مسکان چائے بنا رہا ہے محمد فیضان کیونکہ خود ہی یہ چائے پینے کا شوقین ہے اسی لیے صبح ہی صبح کہتا ہے ممہ میں بنا ہوں چائے تو میں نے کہا چلو بناو اگر کام والی نہ آئے دیر سے آئے تو پھر محمد فیضان ہی بنا لیتا ہے مزے مزے کی چائے سالنڈر موک گیا ہے گریبیں کو پیسے دیو محمد کو چھوڑ میں جو کھڑیا میں کو دیتا غریب تھی کی پیسے موک گیا ہے بہھے گریب ہے خو کر پھنے چہا کی دیو سالنڈر تھی پیسے دیلےepherے کلولی تھی کارمو تے خوہی میں چاپی سیں مرکہ کتنا سات اور پیانی گز موک گیا، آٹھ سال پیانے 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 پimporte فیانے پیانے 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 پھر موک گیا ہے سارے دے جا سمیرے سمیرے نال جیب خالی کروئی میں پیچھے ہی کچھا دی پیالی لے سوں اور تے عوام دیکھتے سڑسی آچن پہلے پہلے جوان دی جیب خالی کروئی دی پیچھے ہی کچھا دی پیالی لے دی جیب خالی کیلی تھی نی دی پیسین پہ ٹینشن فری او خیر دکھالی دکھالی دکھیا ہے نماشا اللہ آمون دھوو لچا پہنی بھی ہے مان دھانی کیا کرے نا پہی سابون نال چنگے تری کے نال دھوو میں لوگ آدھے تر پہ کالا ہے آدھن کریما لوایگو کریم نوے لے دا میں تیا کے مئنے گے میں تواک پوچیا تھا کلیفے کالا ہے بھاویں چٹے جلے میں کوں کبولے دوسرہ ریشتہ دے بنے دے دے سو میں پیچھے چٹا کرے دو چلو چار آنے خارچ کرے دو ہی لوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہوگیا جی آپ کو یوڑی اوپ چینل آر جی مہوش نومید ہے تمام دیکھنے والے بہن بھائی خیر وافی ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آنکہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام آنکھوں کو خوش وعباد رکھیں آمین تو پیاری سی آرڈینز آج آپ سب نے ٹائٹل سے ہی دیکھ لیا ہوگا موسکان کی برسی کے لیے ہم جا رہے ہیں کچھ خریداری کرنے اور آج ہم خریداری کریں گے اپنے کورچھٹے کی مارکیٹ سے کیونکہ اکثر ہم ڈی جی خان سے شاپنگ کرتی ہیں لیکن آج ہم نے سوچا کہ یہاں سے خریداری کی جائے کیونکہ ہمارے کورچھٹے کا بازار بھی بہت اچھا ہے اور بینہ آپ لوگوں کا ٹائم دیس کی چلتی ہیں کیونکہ ناشتہ واشتہ ہم نے کر لی ہے تو گھر کے کام کا آج بھی ساتھ کے ساتھ ہو رہے ہیں مشین بھی ہم نے لگا لی ہے تو کورچھٹے کی مارکیٹ میں کون کون سی دکاندار بھائی ہمارے بھائی بنی ہوئے ہیں جن کی ہم مستقل گا کے تو ان سے ملواتے ہیں کورچھٹے کا بازار دکھاتے ہیں کورچھٹے کی چیزیں دکھاتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنے اور پلیز آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں ویڈیو کو مکمل باز کیا کریں آپ سب کا ہمارے اوپر بنے والا احسان ہوگا تو آپ سب کا ٹائم بیس کیے بھی نہ بیس کیے پھر چلتے ہی ہم کورچھٹے کی طرف پہلے میں بھیل کر لوں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں اللہ حمدللہ رب العالمین کا کرم ہے سب سے پہلے تو مجھے کوئی فیشل دکھائیں جس کا اچھا ریزلٹ ہو ماشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کے کورچھٹے یہ دیکھیں یہ بلکل مسجد کے ساتھ ہے رانہ زہن اسلام شاپنگ سینٹر بھی یہاں پہ آئیں یہاں پہ ٹوٹلی پر ڈیکٹ ملیں گے نائٹس کریم ڈے کریم ہینڈ انفیٹ کریم انس کے علاوہ بھی جو بھی چیز لینا چاہیں تو آپ یہاں پر ایزی لیا کر پرچیز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہیں باریایت چیزیں دیتے ہیں اس کی منی بیک گرانٹ ہے میکس پرو بیوٹی کا ہے اچھا بہت ہی اچھی ہے تو اگر میری طرف سے میرے چینل سے جو ویڈیو دیکھیں ہیں ان کے لیے کوئی خاص ریایت بھی ہوگی یہاں دن شاءاللہ دسکاونٹ ہوگا دسکاونٹ ہوگا وقی بات ہے تو ہم یہ لے کر جا رہے ہیں دیکھتی ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے اور نائٹ سکریم میں کون سے اچھی ہیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہوتی ہیں یا بنی بنائی بھی ہوتی ہیں ایک پاس ہے وہ بھی اچھی ہے اور پتے دیتے ہیں عجوبہ گولڈ کی ہے وہ بھی اچھی ہے اچھا اس میں سیرا میڈ کرتے ہیں اور جیسے ابھی ونٹر آ رہا ہے تو ہاتھ پاؤں بوزر بلیک ہو جاتی ہیں تو اس پہ کچھ ہے آپ کے پاس آپ اپنا مکمل ایڈریس سمجھا دیں کیونکہ ہمارے جو آنے والی ہوں گے نا ان کو مطلب ایزی لی آپ کی شاہر مل جائے جی بھائی مین بزرک کوٹ چھوٹا میں ہمارے شوپ ہے محمدیہ مسجد کے ساتھ محمدیہ مسجد کے ساتھ اسلام شوپنگ سنٹر دکان کا نام ہے بھائی ہماری طرف سے جو آئیں انشاءاللہ ان کو لیس کرنا ٹھیک ہے نا دسکاؤنٹ بہت اچھا کرتے ہیں اور اسی لئے ہم بھی اپنی چیزیں یا تو ڈی جی خان سے لے لے نہیں تو اسے کوٹ چھوٹے سے اسی سے لیتی ہیں اسلام شوپنگ سنٹر ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں تو پلیز آپ سب سے گزارش ایک بار لازمی ان کی شوپ کا وزرک کریں یہ ساڑا مامو پیارا پیارا مامو سا ساری ٹوٹل مردانہ ورائیٹی زنانہ ورائیٹی یہ بہت اچھا ہے کہ وہ نے شوپا ہے باکر کلات ہاؤس اور چھوٹے بالکل مم دیا مسجد ساڑنے وزرک لازمی کریں محمد پیزان آزان مامو ایڈا ہوڑیو مامو ایچاری ویڈیو فرین دیتی صورت بانین ہوں مر کا ایتا لازمی اوہ کیونکہ اسارے تھے ایسا ہی میں سامنے سارے بال وردھے تھی گینے دیں شوپ پیارا 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 موہو کٹی جتنا میاکہ اتنا نی لیا میں نے مرضی چل دیا ہی تائم ہے نا مامو انشاءاللہ اور بڑے جی ہے پیاری بیاری ساری ورائیٹی ماشااللہ انہیں اچھی اچھی ہوں دی ہے بلکل محمدیا مسجد سامنے ایک دفعہ لازمین کو لو سو انشاءاللہ تو اکو ورائیٹی دے نال نال انہیں دی مطلب پرائزی پسانت ہو سی کیونکہ ماشااللہ بہو اچھی پوری مارکیٹ کو لو لیس کریں دینے دی شاپ دنائے دیکھ سکتے میں باکر کلات ہاؤس ٹوٹل انہیں کلو دلن ورائیٹی لیلن لون ٹوٹل انہیں کلو ورائیٹی دستیاب مردانہ زنانہ ٹوٹل خریداری ہو گئی ہے ہماری ابھی آگئے ہیں جوتوں والی دکان پر یہاں سے مجھے اپنے جوتے لینے ہیں اور مائرہ کے لیے بعد شود لینے ہیں پیاری یوٹیوب فیمیلی ابھی آگئے ہیں ہم گھر واپس ٹوٹلی شاپنگ ہم نے کر لی ہے اور کیسا لگا آج آپ کو کورچتے کے بازار میں جا کر اور جو ہمارے ماں ہوئے ان کی دکان کا بھی وزٹ کروایا زین بھائی کے سٹور کا بھی وزٹ کروایا اور آپ ایک بار زین بھائی کے سٹور پر اور مامو کی شاپ پر ضرور جائے یہاں پر انشاءاللہ جو ہمارے حوالے سے جائیں گے ان کو باریائی چیزیں ملے گی انشاءاللہ ایک بار آپ لازمی ان دونوں شاپس کا وزٹ کریں تو ابھی دکھاتے ہیں کہ مسکان کے ختم کے لیے ہم نے کیسے کپڑے لینی اور مائرہ کا شود ہی طرح سے جو بھی ٹوٹل سمان لے کیا ہے یہ لیے ہے مسکان کے بابا نے اپنی پسند سے فروزی اسمانی کلر کا سوٹ اس کے بعد میں نے اپنی پسند سے لیا ہے محمد آزان اور محمد فیضان کے سوٹ یہ کلر میرے بچوں نے نہیں پہنا تھا لائٹ پنک کلر تو میں نے سوچا بچی ہے پیارہ لگے گا یہ کلر یہ لیے ہے ہم نے سہر فاطمہ کے لیے نیو فیڈر کیونکہ سہر فاطمہ کا وہ والا فیڈر پرانا ہو گیا تھا سردیاں آتے ہی ایک اور خرچے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ایک ادت بندل لیا ہے ہم نے مسکان زارا کا پیمپر کا یہ ہے مائرہ کے بند شوز کیونکہ آگے آپ کو بتا ہے موسم تبدیل ہے تو میں نے سوچا کہ مائرہ کے بند شوز لے لیتی ہیں لیکن کلر مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ کلر جو ہے نا شوہر صاحب نے اپنی پسند سے لیا ہے محرون میرا ارادہ تھا کوئی سکین کلر ہو یا بلیک کلر ہو تو یہ آگے میرے شوز ہیں بلیک کلر کیا آپ کو بتا ہے میں تو ایسے ہی سمپل سی شوز بہنتی ہوں اور ابھی باری آ جاتی ہے جی مسکان زارا کے ختم والے سوٹ کی تو یہ لیے ہے مسکان یعنی کہ میرے شوہر نے اپنی پسند سے محرون اور سکین کلر کا تو بس کلر میں فرق ہے باقی سیم سے چار چار ہزار کے یہ آئی ہیں شال والے سوٹ بلیک میں نے اپنا لیے تو مسکان کا جو ہے محرون اور سکین کلر کا میرے شوہر نے پسند کی ہے تو جب وہ زندہ تھی تو وہ میرے اوپر ہی چھوڑتی تھی کہتی تھی امی آپ جیسے بھی لے آتی ہو کپڑے آپ پیارے لے آتی ہو بس آپ ہی لے آؤ تو زندہ ہوتے ہوئے بھی میری اس ماسوم شہزادی نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا کپڑوں جوتوں کے لیے اور آج بھی مطلب اس کی جب چیزوں کے باری آتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے موسکان کو بجھڑے ہوئے ہم سے دو سال ہو گئے اور پتہ نہیں ایسے کئی سال گدریں گے کبھی کبھی دل پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ اللہ پاک کا کوئی تو ایسا نظام ہوتا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایک بار تو وہ کہیں سے لوٹ کے آ جا دے کہیں سے ان کی آواز تو بھلا سن سکتا لیکن دنیا کے ہر کام میں انسان لڑ سکتا ہے جھگڑ سکتا ہے لیکن اللہ پاک کے اس فیصلے پر کسی کا زور اور زبر نہیں ہے اس فیصلے پر مجبوراً ایسے سمجھے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے چاہے ہم روئے چلائے اللہ پاک سے شکوا کریں صبر کریں جو مرضی کریں جو ایک بار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کے کبھی نہیں آتے پھر یہی آس ہوتی ہے کہ ایک دن ہم نے ان کے پاس جانا ہے یہ بھی اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان سے مل پائیں گی یا نہیں اور بس آج میں پھر سے جب بھی مطلب اسی طرح سے جب تک میں زندہ ہوں جتنے بھی سال گزریں گے جب بھی مسکال کی برسی آئے گی اسی دن میں اللہ پاک سے رو کر انصاف مانگوں گی اور آن کیمرہ انصاف مانگوں گی کہ میری بیٹی کو اس مقام پر پہنچانے والوں کا جب تک عبرتناک انجام اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو نہ دکھائے تب تک اللہ پاک مجھے موت نہ دے اور انشاءاللہ کہتی ہے کہ سو دین اگر چور کاؤ تو ایک دن ساتھ کا بھی ہوتا ہے ایک دن انشاءاللہ میری آنکھیں دیکھیں گے جنہوں نے میری معصوم بچی کو اس دنیا سے رخصت کیا جنہوں نے میری بیٹی کو یہ قطب اٹھانے پر مجبور کیا ایک دن میرا اللہ پاک انصاف ضرور کرے گا تو جس طرح سے مسکال زندہ تھی ہم دونوں ماں بیٹی ایک جیسے کپڑے لیتے تھے آج بھی اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میں نے اپنے اور مسکال کے ایک جیسے کپڑے لیے بس کلر کا فرق ہے میں نے اپنا بلیک اس لیے لیا کیونکہ آگے میری بین کی گھر مجلس آنے والی ہے تو ہم در بھی جاتے ہیں میں نے سوچا کہ چلے میں بلیک لے لیتی ہوں اور مسکال کا محرون جو ہے مسکال کے بابا نے پسند کیا ہے اس نے کہا ہے کہ مسکال کے لیے یہ محرون کلر اچھا لگے گا باقی سیم پرائز کے اور سیم کلیکشن ہے سردیوں کے جس طرح سے شال والے جب وہ زندہ تھی تو ہم دونوں ماں بیٹی جب ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے تو یقین کرے ہمیں نظریں ہو جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹی لگتی نہیں ہے بین ہے اور یہی دنیا کی گلدی بات نظریں ہمیں جدا کر گئی اور لیکن وہ اس دنیا سے بے شک چلی گئی اور اس کی زندگی اتنی تھی یا لوگوں نے اس کو مجبور کر دیا تھا مرنے پر لیکن اس کے بچھر جانے کے بعد بھی میں نے اپنے دل کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ نائنصافی نہیں کی آج بھی اور آگے آنے والے سالوں میں میں اپنے اور اس کے کپڑے چھوٹے سب کچھ ایک جیسے ہی لوں گے